بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگا ہو چکا ہے ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے کہنے والے کہنے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کا ریزلٹ ہے لیکن ہم نے تو ساری زندگی یہی دیکھا کہ آنے والی حکومتیں جانے والی حکومتوں پر الزام لگاتی ہیں لہٰذا اس وقت بھی یہی الزام تراشی کی بات ہو رہی ہے لیکن آج میرا موضوع یہ ہے کہ مہنگائی بریک کیسے لگی آپ بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں اس سے ختم ہونا چاہیے اس کا سلسلہ کسی طریقے سے بہتر ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے ہم نے دو ازار غریبوں کو دینا شروع کر دیا پھر نزیرنکل سپورٹ پروگرم بھی موجود ہے ہمارے ہاں لنگر خانے بن گئے پناہ گاہیں بن گئیں تو کیا غربت کا خاتمہ ہو گیا کیا غریب آدمی کو کوئی فائدہ پہنچا اس کا یا ہم نے ان کو منگتا بنا دیا بھیکاری بنا دیا اپنی طرف ہاتھ پھیلانے والا بنا دیا کہ وہ ہماری طرف یا حکومت کی طرف ہی دیکھتے رہے ہیں کہ کیا ملے گا حکومت سے تو اس کا حل کیا ہے اصل میں حل بتا دوں میں نے بڑی سرچ کی ہے کوشش کی ہے حضرت علی کا قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے لہٰذا ہمیں سبق سیکھنا چاہیے دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ پہنچ یہ جی ٹھےڈا کھا گے ڈگیئے کہ پھر اگر کوئی گل سکھیے دوسروں کو گرتے دیکھ کر ہمیں سیکھنا چاہیے خود کو سملنا چاہیے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست کہ آئین کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں مہنگائی بریک کیسے لگ سکتی ہے ہمارے ہاں قربت کے خاتمے کے لیے غریبوں کی مدد کے لیے لنگر خانے پناہ گاہیں بنائے گئیں بین عظیم انسپورٹ پروگرام بنایا گیا اور پھر اس حکومت نے فعلی طور پر مہنگائی کے حل کے لیے دو ہزار روپے غریبوں کو دینے کا فائدہ کیا وعدہ ہی نہیں کیا دے بھی رہے ہیں اس کا ایک بجٹ رکھا گیا بجٹ میں اس کی ہے کیا ان تمام اقدامات سے مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا نہیں ہوگا جب تک ہمارے جو روائج نہیں ہیں پور روائج ڈالنا ہوگا ہمیں مختلف شعبوں میں اپنے اعتصاب کے لیے تھنگ ٹینک بنانے ہوگے اور آگاہی کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں معاشی بوران ہے یا موسمی بوران ہے یا کوئی اور بوران ہے صحت کے حوالے سے کوئی مسائل کھڑے ہوگئے تو ہمیں کوئی تھنگ ٹینک ہونے چاہیے جو ہمیں عوام کو آگاہی پہنچانے کے لیے کوئی راہیں استوار کر سکیں حکومت کی مدد کر سکیں ایک نفسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں کوئی ایسے کام نہ کیا جاتا ہے نہ مشورہ دیا جاتا ہے نہ تجویز دی جاتی ہے اور نہ ہی ہماری حکومتیں کرتی ہیں کیونکہ اور بھی دکھے زمانے میں محبت کے سوا پتپاہ جی گل اسرنی بنی آج جو میں نے پہلی بات کیا کہ حضرت علی نے کہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے تاکہ بہتری بنائی جا سکے معاشر کی فلاہ کی جا سکے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اس ویڈیو میں یہ دکھایا اس نے کہ ہمارے عزلی دشمن بھارت کی راج دہانی دہلی کا جو وزیرعال ہے اور وہ عام آدمی پارٹی کا مطلب سربراہ ہے اس نے لوگوں کو فلاہ کی راہ دکھائی لوگوں کو ترقی کی بات بتائی شہر کو صاف کرنے کی بات کی اور اس کا انتخابی رشان شیر نہیں تیز نہیں بھلکہ جھاڑو کا ہے عام آدمی پارٹی عام آدمیوں کے لیے لیکن اس نے جو کام کی ہے پہلی دفعہ اس نے اختیار میں آیا اسے اکسائی دفعہ اس کو دباؤ کا شکار بھائی اس نے چھوڑ دیا لیکن دوسری دفعہ آیا تو اس نے پتہ لگیا کہ نہیں جب تک خود کام نہیں کریں گے جب تک کوئی کام نہیں کرے گا یعنی موج ہے دریاں میں بیرون ہے دریاں کچھ نہیں کہ جب تک اس حملی میں پارلیمنٹ پر نہیں ہوگے جب تک لوگوں کے لیے کام نہیں کر سکتے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا فلاہ ممکن ہی نہیں دو ہزار روپے وہ بھی دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو دے رہے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں مسائل دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ پروگرامنگ کر رہے ہیں پروگرام دے رہے ہیں کہ آپ کریں کیا اس ویڈیو میں یہ دکھایا کہ سکول کے آٹھویں جماعت کے بچے انہیں نے تجربہ کیا اور پانچ بچوں نے دو دو ہزار روپے جو حکومت کی جانب سے وظیفہ ملتا ہے وہ ملا گے دس ہزار سے کاروبار شروع کیا اور ان کا ایک ذہنی طور پر وہ کاروباری آدمی بن گئے تالیون ہوتے ہوئے آٹھویں جماعت کے بچے اور انہوں سے وہ جو دس ہزار سے جو چیز بنائی وہ ایک کافی ٹائپ کی تھی اس میں کوئی اضافہ کے بچے چیز بنائی اس کی مارکیٹنگ کی مارکیٹنگ کی تو لاکھوں میں گئے اور وہ آپ لوگ سب لوگ خوشحال ہیں اپنے کے فیملی کے لیے کارامت بن چکے حالانکہ ابھی وہ پڑھائی مکمل کر رہے ہیں اسی در دوسرے بچوں کا بھی دکھایا گیا کیونکہ انہیں نے وہ بڑے تھے ان سے انہیں نے بیس بچوں نے پیسے اکٹھے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ پھیلانا ہے حکومت دو دو ہزار دے رہی ہے لیکن کوئی پلان نہیں دے رہی اگر کوئی پروگرام دے تو ہمارے ہنرمندوں کی کمی نہیں ہے حالانکہ جس انداز میں ہنرمندوں کی پذیرائی ہونی چاہیے اس انداز میں ہمارے ہنرمند نہیں ہو رہی ہے ہمارے ہنرمند آ رہا ہے کبھی رک رہا ہے کبھی چل رہا ہے اور وہ ہماری خوشحالی کا راستہ ہے لیکن اس سے جو سنتیز رون بنیں گے ان کے لئے ہنرمند بنائے نہیں چاہ رہے ٹیکنیکل کالوجز زیادہ نہیں کیے گئے تو کیسے پھر ہنرمند بنیں گے ہنرمند جو میں کہا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کمی نہیں وہ کہنے کا مقصد سے بھی ہے کہ ہمارے ہاں باز صلاحیت لوگوں کی کمی نہیں ہمیں بھیکاری نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ غریب خاندان ہماری طرح مو اٹھا گے دیکھیں یا حکومت کی طرح مو اٹھا گے دیکھیں کہ ہم ان کو زکاة کے پیسے دیں دو دو ہزار روپے ان کو امداد کے پیسے دیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا وہ انتظار کریں کہ کب پیسے ملتے ہیں ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کو ہنرمند بنائیں ہم ان کو راستے دکھائیں ترقی کے ہم انہیں حوصلہ دیں کہ آپ میں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نہ دی ہیں تو آپ اس کو آگے بڑھائیں اور کاروباری انداز میں آگے بڑھیں آئی ٹی کا دور ہے آئی ٹی بھی چیزیں سکھائیں کاروبار سکھائیں مختلف چھوٹے چھوٹے کاروبار جیسے پہلے کبھی ہوتے تھے کہ گھروں میں سنتکاری ہوتی تھی دستکاری ہوتی تھی ساری چیزیں سکھائیں ہماری بچیوں کو اگر سکھائی جائیں تو یہ کام کہیں سے کہیں بہن سکتا ہے انہیں دو ہزار روپے سے ہم کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں اور یہ دہلی کے وزیر اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اب کارامت بھی ہو چکے ہیں اور کاروباری بھی ہو چکے ہیں اور وہ قومی ترقیب میں اپرا کردار آدھا کر رہے ہیں اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں دوسری طرح اگر تینگ ٹینگ کا سلسلہ شروع ہو جائے تو نئی سے نئی تجاویز سامنے آئے اور اس پر پارلیمنٹ کے ذریعہ عمل درامت کرائے جائے تو یقینی بات ہے کہ خوشحالی اور ترقیب کے راستے کھل سکتے ہیں مہنگائی کو بریک لگ سکتی ہے لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے ایک لمحے فکریہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی 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 یہ صرف نعرہ نہیں ہے اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں آپ دیکھیں لاہور جیسے شہر میں شوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئیں جرائم بڑھ گئے ہیں سی سی پیو سے پوچھیں کہ انہیں کیا کیا ونیلی اللہ بتائیں کہ ان کے لاہور دارو الحکومت میں ریشو کیوں بڑھ گئی تو اگر یہ بیروزگاری اور مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر یقینا یہ وارداتیں ہوگی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے لاہور میں تو کمال ہو رہا ہے کہ اغوا کیا جاتا ہے کسی سنتکار کو اور جب اس سے پیسے نہیں ملتا ہے تو اسے کہیں دور دراز لے جا گیا اسے کسی اور مافیا کے ہاتھ بیج دیا جاتا ہے کہ یہ میں اغوا کر کے لائے ہوں اس سے اتنے پیسے لینے تھے کہ نہیں دیئے اتنے پیسے دو تم لے جاؤ اسے یہ کیا ہے کیا جنگل کا قانون ہے یہاں کیا انسان نہیں بستے یہاں کیا یہاں قانون نہیں ہے کیا یہاں پارلیمنٹ نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن دھیان نہیں ہے فکر نہیں ہے کہ ہم نے ترقی کرنی کس طرح ہے ہم ایک دوسرے پر مقدمات بنانے کی تیاری کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی بات کرتے ہیں ہم نے ایک حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت بنا لی لیکن یہ سارے مسائل جو ہمیں ملے چاہے آپ کہیں کہ جہز میں ملے لیکن اس کے باوجود ان کا حل تو آپ نے تلاش کرنا ہے جو صاحب اقتدار ان کی ذمہ داری ہے اگر آئے جی پنجاب یہ کہیں کہ جی میں نہیں کچھ کر سکتا تو پھر ان کا اس روزے پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر سی سیو پہ اور لاہور کہہ کہ یہ مجھے اس چیس کا اب نہیں تو پھر وہ قابل نہیں اس کا مطلب لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کوئی اور وزیراعظم پاکستان کی کہ مہنگائی کو فوقیت دیتے ہوئے کہ اس پر خصوصی خیال کرتے ہوئے اس کا خیال کرتے ہوئے ایک نئی سے نئی پالیسی بنائی جائے جس کا اس سے خاتمہ ہو سکے لوگوں کو ہنرمند کیا جا سکے روزگار کے مواقع نکالے جا سکے اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دائیں بائیں ہونے کی بجائے بیراروی کا شکار ہونے کی بجائے منشیات کی طرف جانے کی بجائے مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے وہ کاروباری بن جائے وہ دیکھے کہ دو دونی چار کس طرح کیا جاتا ہے اور اس پیسے سے نہ سے اس کا گھر چلے گا بھاں خوشحالی آئے گی بلکہ قومی دھارے میں اپنا کردار عدا کر سکے گا تو ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہنگائی کو بریک لگائے اور کوئی ایسے منصوبے بنائے اور ایک ہماری آپ کی ذمہ داری ہے مجھے ایک چیز یاد آگئی وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر چودری احسن اخوال صاحب انہیں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہر آدمی اگر ایک چائے کی پیالی بچا لے تو ہم ذرہ مبادلہ جو ہے یعنی کم کر دے تو ہم ذرہ مبادلہ بچا سکتے ہیں کچھ چائے ہمیں باہر سے لانی پڑتی ہے تو میرے بٹ برادری میں ایک دانشور پیدا ہوئے ہیں جو ہمارے دوست ہیں گوھر بٹ صاحب انہیں نے اپنے ویلاغ میں بڑا ریکارڈ لگایا کہ لو جیس ہنکی سے خانڈے ہے کہ پیالی نا کی بننا ہے پا جی پروفیسر ہو تو پروفیسر ہو کام دیگال کرو ایک چاہنا چھڑنا کی ہوئے گا میں نے سیدھا اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اگر ایک بلپ بجانے کی عادت ہمیں پڑ جائے اور ہم جہاں نہیں کام کریں وہاں پنکھا بند کر دیں تو بجلی بچائیں نہ صرف اپنے لیے دوسروں کے لیے ملک کے لیے تو بہت سے مسائل حالوز رکھتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ بائیس کروڑ عوام بجلی بچانے کا سوچ لیں تو یہ جتنا مسئیبت پڑی ہوئی ہے جو بجلی مہنگی ہو رہی ہے بجلی ضائع ہو رہی ہے جو لوگ کنڈے لگا رہے ہیں جو بڑا ضرور ہو رہا ہے یہ ساری چیلوں سے ہمیں بچت ہو سکتی ہے تو ہمارے گوھر بڑا نکار لگایا کہ نہیں جی ایک چائے کی پیارے سے کچھ نہیں وہ بھائی کترہ کترہ دریاء بنتا ہے ہم ترقی پذیر ملک ہیں ہمیں ترقی اور خوشحالی کے لیے جس مسئیبت میں جس مہنگائی کے دلدل میں ہم فس گئے ہیں مسئیبتوں کا ہمیں سامنا ہے اس کا حل یہی ہے کہ صرف حکومت میں نگاہ نہ رکھیں ہم اور آپ جو ہیں اپنی اپنی جگہ بھی کردارہ رکھ رہے ہیں میں یہ امید ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ ضرور اس پر مضبط رد عمل کا اظہار کریں گے اپنی رائے کا اظہار کریں گے آئیرن کو سبسکرائب کریں گے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ نکبان